بحمدی تعالیٰ و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے بارہ پارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجویج سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرما ہے آج ہم نے سورہ حود کی تلاوت کی ہے اور سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے سورہ یوسف مکمل نہیں لیکن تھوڑا حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے سورہ حود یہ ایسی سورہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حود نے مجھے بوڑھا کر دیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کے مفاہین اس کے تمام تر معانی اس قدر ہیں کہ آدمی اس میں غور و خوض کرتا رہ جائے عمر اس کی نکل جائے بہت سارے اہم پیغامات پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق ان کی امتوں کی نافرمانیاں اور ان پر آہے ہوئے عذابات کا ذکر ہے ساتھ ہی کفار و مشرقین کے لئے وہ چیلنج بھی ہے کہ وہ قرآن کی دس صورتیں بنا کر کے لا کر کے دکھا دیں یہ تمام چیزیں سورہ حود کا حصہ ہیں اور اس میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلِيْهَا عِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ مِّنْدُودِ قومِ لوت پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل فرمایا ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کی زمین کو اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا یعنی اٹھا کر کے پوری زبستی کو پٹک دیا گیا تھا اور اتنے ہی پر نہیں بلکہ اس میں یہ بھی اللہ فرماتا ہے وَأَمْتَرْنَا عَلِيْهَا عِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ مِّنْدُودِ نوکیلِ پتھروں سے ان پر بارش کی گئی تھی وہ پتھر ان کے اوپر برسائے گئے تھے یہ جارڈن کے علاقے میں آج بھی وہ علاقہ موجود ہے ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے بہرِ مردار اس کے قریب قومِ لوت آباد تھی اور ان پر وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا نوکیلِ پتھروں کا بتایا جاتا ہے جب اس بستی سے ہم آگے کو گزرتے ہیں ایک علاقہ آج بھی جارڈن میں ایسا آتا ہے اردن اس کو عربی میں کہتے ہیں جارڈن انگلیش میں کہتے ہیں کالے کالے پتھروں کے دور دور تک سہرہ نظر آتے ہیں پتھروں کے میدان اس میں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پہاڑ ہے صرف پتھر گرے ہوئے ہیں اور بہت عجیب و غریب قسم کے پتھر ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی پتھر ہیں جو آسمانوں سے ہتارے گئے تھے یا مارے گئے تھے لیکن آج بھی وہ علاقہ کالے پتھروں سے بھرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی پکڑ اور اپنی گرفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے سورہ اہود میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال آئے ہیں اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ سب کے ذکر آئے ہوئے ہیں ایک بات یہاں پر ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی حضرت نو علیہ السلام نے اور ان کی قوم سرکش رہی اور آپ جب ان کو ڈھراتے عذابِ الہی سے تو وہ مزاق اڑاتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو لاکر کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ مولا یہ میری ہر گھڑی ہجو کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں عذاب کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو تم اپنی کشتی بناو سوکھے میں جبکہ کوئی آس پاس میں کوئی ندی دریا نہیں ہے لیکن کشتی بنانے کا حکم ہوا آپ نے ایک بہت بڑے سائز کی کشتی بنائی جس میں صرف ایمان والے سوار تھے اور ہر جانور جتنے بھی اس وقت موجود تھے ان جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں لے لیا گیا تھا تین منزلے کی وہ کشتی تھی لکڑی کی بنائی ہوئی اس وقت بھی ان کی قوم مزاق اڑا رہی تھی نو علیہ السلام کی مطالق کہ ان کا دماغ نکل گیا ہے ذہن توازن کھو گیا ہے یہ سوکھے میدان میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں آخر اس کو اٹھا کر لے جائے گا کون سمندر تک اگر ان کو جانا بھی ہے سفر پہ تو لیکن اس کے بعد وہ دن آیا جو عذابِ الہی کا تھا بارش شروع ہوئی اور بارش کے مطالق قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سارے سوتے بھار دیئے زمین بھی پانی اگل رہی تھی آسمان بھی پانی برسا رہا تھا یہاں تک کہ پانی بھرتا گیا بھرتا گیا روح زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا جو ڈوبنے سے باقی رہا ہو سب ڈوب چکے تھے اب اس میں حضرت نو علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی کافرہ تھی حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن بیوی ان کی سرکش تھی نافرمان تھی کافروں کی مدد بھی کرتی تھی اسی طرح لوت علیہ السلام کی بیوی بھی سخت بدکار تھی گنہگار تھی اور کافرہ تھی دو نبیوں کا ذکر اس میں اس سے قبل بھی آیا ہے اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونہ عورتوں کی مثال بھی بیان فرمائی ہے انتیسویں پارے میں حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ان پر کبھی ایمان نہ لائی اور ان کا ایک بیٹا تھا حضرت نو علیہ السلام کا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا اب جب بارش آنے لگی بہت تیز اور پانی بھرنے لگا کشتی تیرنے لگ گئی تو ایک پیدری محبت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شفقت پیدری یعنی باپ کی محبت اپنے بیٹے کے لئے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے چاہے کیسا بھی بیٹا ہو تو حضرت نو علیہ السلام پکارنے لگے اس کو کہ بیٹا آجا میری کشتی میں تو بچ جائے گا تو وہ ڈھیٹ بن کر کے اکڑتا رہا اور کہا میں اونچے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا مجھے تمہارے کشتی کی ضرورت نہیں اپنے باپ کے خلاف گیا تو حضرت نو علیہ السلام کو غم ہوا کہ میرا بیٹا میری مانتا نہیں ہے میرے خلاف ہے توجہ اللہ کے نبی کو حکم کیا ہوا اللہ نے فرمایا قَالَ يَا نُوعُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكِ اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات کا انہو عمل غیر صالح فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی آپ اس چیز کا سوال نہ کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے کہ مولا میرے اہل کو بچھا لیں میرے اولاد کو بچھا لیں پورا واقعہ اس میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہوئے تو کہا بیٹا آجا کافروں کے ساتھ مجھا قَالَ سَعَوِي إِلَى الْجَبَلِي يَعْصِمُنِ مِنَ الْمَاءِ میں اونچے پاہر پر چڑ جاؤں گا مجھے پانی سے کوئی چیز نہیں چھو بھی نہیں پائے اللہ نے فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا لا عاصم اليوم تو جب پتا نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے یہ عذاب کا دن ہے اِنَّهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن پھر بھی وہ نہ مانا ہلاک ہو گیا پانی میں ڈوب گیا ختم ہو گیا تو پھر نوح علیہ السلام کو جو بیٹے کی محبت تھی اس پر اللہ نے یہ تنبیح فرمائی کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں پتا یہ چلا کہ نبی کا نافرمان ہو تو اولاد میں سے ہو کر بھی وہ نا کے برابر ہوتا ہے نا کے برابر ہے اگر کافر ہے تو اس کا نصب ختم ہو گیا اس کا نصب ختم ہو گیا ہاں نبی کے اولاد میں سے وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے ایمان والوں کو ہی آل بھی کہا جائے گا اہل بھی کہا جائے گا ایمان والے ہوں ورنہ نصب ختم ہو جاتا ہے عزیزہ نگرامی اس میں مثال ایک یہ بھی ہے اس میں جو ہے بیٹا اگر بدکار اور کافر نکلا تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام کی اس میں خطانی وہ نبی ہیں وہ اللہ کی مسلحت تھی لیکن بساوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو جانتے ہیں آپ صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عکرمہ عاشق بھی اور کئی جنگوں میں شرکت بھی فرمائیے لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں ابو جہل کے باپ ابو جہل ہے دشمنی میں مر گیا حضور کے لیکن بیٹا صحابی رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ میں سے تو یہ جو معاملات ہیں دنیا میں چلتے رہیں گے کبھی ولی کے پیٹ سے بدکار پیدا ہوا اور کبھی گنہگار کے اولاد میں اللہ صالحین پیدا کریں یا اس کی قدرت کاملہ ہے اللہ کریم ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما اور سورہ یوسف کے متعلق قرآن کہتا ہے نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسِ قرآن میں جو ہے ون تھرڈ حصہ قرآن کا واقعات ہیں پچھلے امتوں کے ون تھرڈ اس میں پچھلے امتوں کے واقعات پچھلے نبیوں کے واقعات عبرت کے لئے بتائی جاتی ہیں لیکن ان تمام واقعات میں جتنے بھی قرآن نے بیان کیے قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے شروع میں اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں اللہ فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ کس کا یوسف علیہ السلام کا پوری زندگی ہے ان کی اس میں سورہ یوسف میں ان کی پیدائش کے وقت سے لے کر یعنی شروع سے ان کے احوال سے لے کر ان کے اخیر عمر تک کے احوال اس سورہ میں آگئے ہیں یوسف علیہ السلام بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کو اسرائیل کہا گیا ہے جن کے نام سے آج اسرائیل ملک بھی بنا ہوا ہے اسرائیل ان کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل بارہ بیٹے ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام گیارویں نمبر پر تھے دس بیٹے اور تھے گیارویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے جب یعقوب علیہ السلام کے گیارویں نمبر پر پیدا ہوئے ان کا جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا پلکیں جھپکانا بھول جائے خوبصورتی اللہ نے کمال کی دی تھی یوسف علیہ السلام کو بچپن سے اور جب باپ کا چھوٹا بیٹا وہ عزیز بھی ہوتا ہے عام طور پر فطرت بھی ہے اور یوسف علیہ السلام اخلاق میں بھی اور صورت میں صیرت میں بہت عالی تھے باپ کے بہت قریب رہنے لگے یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ خواب سے ہی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں اللہ جس کو سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے یہ قصہ اپنے بچوں کو سنانا سب سے بہتر ہے قرآن کا قصہ قرآن کا واقعہ اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں گڑے گڑیاں کی کہانیاں اور پتہ نہیں جل پری ہر پری کی کہانیاں جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے ہاں ان کو سچے واقعات جو انبیاء کرام کے ہیں یہ سنائیں اسلامی تاریخ یہی رہی ہے سیرت بھی یاد ہو جائے گی تاریخ بھی یاد ہو جائے گی اور ایمان بھی پختہ ہو جائے گا ہر باپ اپنے بچوں کو یا بڑی عمر کے لوگ جو گھروں میں ہیں کو سب سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کے ان واقعات کو سنا ہے اللہ جس کو فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں کہتے ہیں اے با ابباجان میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے گیارہ تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں کون کہا یوسف علیہ السلام باپ یاقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا یا ونی لا تقسس رؤیہ کعلا اخوت بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو جو دس بھائی ہیں تمہارے ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے ہر زمانے میں رہا ہے تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں لیکن حسد ان بھائیوں کے دلوں میں آئے گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں یوسف کو چاہتے ہیں یاقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں ان کا بڑا مقام تھا ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی بیت المقدس یاقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے فلسطین جہاں ہے تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہی عزیز ہیں جو کہتے ہیں سجادہ نشینی کی جنگ دوڑ کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ باپ کے بعد میں رہوں گا دس لوگ ایک طرف ہو گئے یوسف علیہ السلام ایک طرف اب شیطان آیا ان دسوں کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گے بھی نہیں دونوں نے یہ کہا کہ کیا کریں آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت جنگل میں لے جاتے ہیں کہیں جا کر کسی کونے میں ڈال کے آ جائیں گے تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں مانگ کے لئے مطالبے کے لئے حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس سارے دسوں آ کر کہتے ہیں ابباجان ہم جانا جاتے ہیں سہر و تفریق کے لئے ہم تو جا رہے ہیں ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں ارسلہ معنہ غدن یرتع ویلعب وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا تفریق کرے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُنَ اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے یاقوب علیہ السلام نے کہا اِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْتَدْحَبُ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُذِبُ مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دوگے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لانت ہے ہم کیسے بھائی ہوں گے ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے جب یقین دل آیا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والدِ گرامی نے لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد دسوں نے مل کر کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کونے میں ڈھکیل دیا بہت پرانا کونہ تھا زہرِ لے سامپ اس کونے کے اندر موجود تھے انہوں نے ڈھکیل تو دیا لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراں جبرائیل امین آئے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کونے میں ایک جگہ بٹھا دیا اور جتنے موزی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ عیزہ دینے کے لیے نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں ان کی حفاظت کرو کوئی ایک سامپ نے بھی ٹچ نہیں کیا ہاں موزی جانور اللہ کے نبیوں کو ایزہ نہیں دیتے یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کونے میں ملی چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ تین نبیوں کا ذکر آتا ہے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کونے میں ان کو نبوت ملی دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کیا ہے یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے کسی کی نبوت نہیں وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اب کونے میں ڈھکیل دیا واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں گے تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑا پکڑ کر کے اس کو کاٹ دیا کاٹ کر اس کا خون یوسف علیہ السلام کا جببہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ یوسف علیہ السلام کو ڈھکیلنے سے پہلے ان کا جببہ اتار لیا ہوگا اس کو خون لگا دیا اور اس کے بعد رات کو روتے جھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس وَجَاءُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹے خون کے ساتھ آئے باپ کے پاس اور پھر رونے لگے قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَوْنَا وَنَسْتَبِقُوا وَتَرَقْنَا يُوسف عِنْدَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُذِّ ابباجان ہم کھیل رہے تھے ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم اور ہم کھیل میں مصروف تھے اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا لے چلا گیا آپ کو یقین نہیں آئے گا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے ہمیں پتا ہے لیکن دیکھئے یہ ہم جببہ لے آئے ہیں وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ قَذِبِ یہ خون لگا ہوا ان کا قمیس ہے یوسف علیہ السلام تو حضرت یاقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اب اللہ ہی مددگار ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبر سب سے بہتر ہے یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یاقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے بہت روئے اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں بینہ ہی ختم ہوئی یاقوب علیہ السلام کی اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا اپنے بھائی کو کونے میں ڈھال دیا یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ حَفَرَ اللَّهُ لَهُ جو اپنے بھائی کے لیے کونہ کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کونہ کھودتا ہے یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا آج بھی یہ فارمولہ ہے اگر آپ کسی کے لیے گڑا کھود رہے ہیں اللہ آپ کے لیے کوئی گڑا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گیرو گے کسی مسلمان کو پھسانے کی کوشش کرنا یہ گڑا کھودنا ہے کسی مسلمان کو کہیں گیرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑا کھودنے کی طرح ہے یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑا تیار فرماتا ہے اب یہ آئے حضرت یاقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لیے کیے تھے کس لیے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے الٹا ہو گیا یاقوب علیہ السلام نے ان دسوں کو دور کر دیا کہا کہ تم میرے قریب بھی متانا آج کے بعد کام کس کے لیے کیے تھے قریب ہونے کے لیے لیکن یہ چال الٹی پڑ گئی یاقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ان کو دور کر دی تم دور ہو جاؤ سب کے سب اب یہ معاملہ چلتا رہا اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا اس جنگل سے اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تھا قافلہ ہے یہ مصر جا رہا تھا قافلے میں سے کسی نے پانی لانے کے لیے کھوان تلاشا اور کھوان قریب میں تھا ڈول ڈالا تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آگئے کھویں کے اوپر آگئے اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے جہاں چاہے لے جائے میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہوں ان کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا حسیدین کے شکار ہوتے رہے لیکن سفر بڑا لمبا ہے یوسف علیہ السلام کا اس کے بعد اس قافلے والوں نے جب دیکھا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو لے کر کہ قافلے کے امیر کے پاس لائے کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دیکھتا نہیں تھا بہت حسین و جمیل کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے قافلے والوں نے ساتھ لے لیا اور جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں سے چلتے لوگ ان کو دیکھنے کے لئے بھیڑ لگاتے جب مصر پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں پیسے لے کر کے دکھاؤں گا اس نے ریٹ لگایا روزانہ جس کو بھی دیکھنا ہے یوسف کو ایک درہم ایک درہم دے گا اور دیکھ کر کے جائے دوپہر کے بعد دس درہم لہنے لگا شام کے بعد سو درہم لینے لگا کمایا خوب کمایا کس کو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھا دکھا کر مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لئے لوگوں کی بھیڑ تھی جب خبر پھیل گئی بڑے بڑے امیر بھی وہاں آئے اب لوگوں نے دوسرے دن ان کے بیچنے کی بات شروع ہو گئی بولی لگا دیا اس نے قافلے کے امیر نے کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خرید ہے بڑے بڑے پیسے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ خرید کر کے اس نوجوان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں اور عزیز مصر اس وقت جو مصر کا حاکم تھا اس کو عزیز مصر کا جاتا ہے اس کی بیوی زلیخہ تاریخ میں ان کا نام موجود ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخہ یہ دیکھتے ہی اس قدر فیدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کو لے کر کے چلیں عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اپنی بیوی کی وجہ سے لے کر کے آئے اپنے گھر پر رکھا یوسف علیہ السلام کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے ان کے گھر سے ان کے باپ کے گھر سے ان کے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے ہیں اور کافلے وہاں جا کر کہ کونے میں گرا دیئے گئے کونے سے نکالے گئے کافلے کے ہاں چڑ گئے ہیں کافلے میں آئے بازار میں بگ گئے بازار سے آئے عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک بات پھیل گئی شہر میں کہ زلیخہ جو ہے ایک نوجوان کی عاشق ہو گئی یا فیدہ ہو گئی یہ باتیں عورتوں میں بہت پھیلنے لگیں تو زلیخہ نے کیا کیا کہ ان عورتوں نے دیکھا نہیں یوسف کو اس لئے اس طرح کی باتیں بنا رہی ہیں صاحب عورتوں کو ایک دن دعوت میں بلائے اور کہا آجاؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں لیکن سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چاکو دی تیز کہ جب میں کہوں تو کاٹ دینا تو پھر سب عورتوں کے ہاتھ میں جب اس شہر کی سب رئیس عورتیں بیٹھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے لباس کے ساتھ سجا کر کے زلیخہ لے آتی ہے عورتیں انہیں دیکھنے میں مصروف ہیں حکم ہوا زلیخہ کیا کہ لیمو کاٹ دیں عورتیں دیکھتے دیکھتے ایسی مہ ہو گئی کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور چاروں انگلیاں کٹ گئی تیز چاکو تھی سب کی انگلیاں کٹ گئی پتہ یہ چلا کہ انسان کبھی اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو کٹنے کا احساس نہیں ہوتا اسی لئے امام آزم نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی انہیں پتہ نہیں چلا انشاءاللہ موت کے وقت ہم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں روح نکالنے کا درد نہیں ہوگا اسرائیل روح نکال رہے ہوں گے اور سامنے چہرے مصطفیٰ ہوگا یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر روح نکلنے کا بھی درد نہیں ہوگا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنہ سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگلیاں کٹ گئیں پھر یوسف علیہ السلام گئے تو دیکھتی ہیں فَلَمَّا سَمِعَدْ بِمَكْرِهِنَّ جنسے آیتیں قَتْتَعْنَ عَيْدِيُوْهُنَّ اللہ فرماتا ہے وہ سب تو اپنے ہاتھ کٹ لیں بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لیمو تو نہیں کٹا انگلیاں کٹ گئیں اب یہ کٹی نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے کٹی ہے کٹنا اور ہوتا ہے کٹ جانا اور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضور کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ صرف حضور کے نام پر اپنی انگلیاں نہیں بلکہ گردن بھی کٹا دیتے ہیں ہاں عدیب لائل پوری نے بہت اچھے انداز میں فرمایا جو ان کی ایک طویل بحر والی نات ہے عشق کے رنگ میں جب رنگ جائیں افکار اس میں انہوں نے کہا ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارہ کسی محبوب کے رخصار کے تل پر مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر یعنی بادشاہ تھا سمرقند اور بخارہ جو ہے دو شہر ہیں یہ آج ازبکستان میں ہیں سمرقند اور بخارہ یہ شہر جو ہے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو گفت میں دیئے تھے دو شہر دے دیئے تھے گفت میں کیوں اس کی محبوبہ کے رخصار پر گال پر ایک تل ایک نشان تھا اور وہ بادشاہ کو بڑا پسند تھا وہ تل کے نشان پر اس نے دو شہر قربان کی گفت میں دے دیئے تو شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند اور بخارہ کسی محبوب کے رخصار کے تل پر مگر اے سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گہے عشق کے ہر کوچے اور بازار میں سر اپنا لیے کرنے کو نسار ایک نہیں لاکھوں ہیں ہر کوچے ہر بازار میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فیدا کرنے کو تیار ہیں بہرحال سورہ یوسف میں ہمہ لکھ نہ جائیں لیکن مزہ ہمارا اس وقت تک کمپلیٹ نہ ہو جب نام مصطفیٰ نہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہوگا ہی اسی لیے علامہ نظمی نے ورمایا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہتے رہے عزیز مصر کے قادیہ کے میرے ساتھ یہ غلط کرنا چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام پاک دامن اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی کبھی کسی بھی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے مشہور قول ہے کہا گیا ہے نبی کے دامن میں پیون تو ہو سکتا ہے دھبا نہیں ہوتا پیون تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہو سکتا گناہوں کا دھبا نہیں یوسف علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا زلیخہ نے مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام بغیر کسی تحقیق کے وہاں پر ان لوگوں کو نجانے کونسی بات تھی بے گناہ یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے دن رہ پتا ہے یہاں تو بڑے سے بڑا قلم جب لگ جاتا ہے تب بھی جو ہے بیل ہو جاتی ہے لیکن یوسف علیہ السلام سات سال پہلے رہے یہ تو یہاں پر عمر قید کی سزا ہے اس کے بعد پھر سات سال بڑا دیئے گئے چودہ سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے چودہ سال کسی کی لائف کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزر جائے وہ بھی بغیر کسی جرم کے میرے عزیزو آج بہت سارے ہمارے نوجوان جیلوں میں قید ہیں میں ان سے کہتا ہوں ہمارے تو گناہ ہیں ہماری تو خطائیں ہیں اگر ہم جیلوں میں بند ہو جائیں بیٹھ جائیں تو صبر کر لینا چاہیے اس نبی کو دیکھ کر کے جس کا دامن پورا پاک تھا پھر بھی چودہ سال جیل کے اندر بیٹھے رہے ہیں اور اللہ قریب کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں جیل تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام باپ کی نگرانی سے نکل کر کے بھائیوں کے ہاتھ بھائیوں کے ہاتھوں سے کوئے میں کوئے سے نکل کر کے کافلے کے ہاتھ کافلے سے آ کر بازار میں بازار سے آ کر عزیز مصر کے گھر میں عزیز مصر کے گھر سے نکل کر پھر جیل میں جیل میں چودہ سال گزرے وہاں دو قیدی اور بھی تھے انہوں نے خواب دیکھے یوسف علیہ السلام کا ایک موجزہ ہے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے سچی سچی تعبیر تو وہ دونوں قیدی جو ہے انہوں نے ایک بار خواب دیکھا اس خواب کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے دونوں نے خواب دیکھا تھا ایک نے دیکھا میں انگور کا رس نہیں چوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے دیکھا میں ایک تھال میں کوئی چیز لے کر جا رہا ہوں پرندے روٹی جو ہے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ان کی کیا تعبیر ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تعبیر بتاؤں گا میرا ایک کام کرنا ہے اب چودہ سال کے بعد عزیز مصر بدل گیا تھا بادشاہ مصر ختم ہو گیا وہ پہلے والا جو زلیخہ کا شوہر تھا ختم ہو گیا دوسرا عزیز مصر تھا اس وقت جو تھا مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا میں تعبیر بتاؤں گا ان میں سے ایک آدمی رہا ہونے والا ہے آزاد ہونے والا ہے لیکن وہ جا کر کے بادشاہ کے پاس میرا پیغام پہنچا دے نہیں یہ واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جب سات سال گزرے تبکہ آپ نے تعبیر میں بتایا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں کھا رہے تھے پرندے اس کو موت کی سزا ہونے والی ہیں اور جس کے خواب میں تو نے دیکھا کہ انگور کا رس نہیں چوڑ رہا ہے انقریب تجھے آزادی کا پروانہ ملنے حال ہے تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا جیل کا یہی کہ ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا آئے اور دوسرے کو جو ہے رہائی مل گئی جو آزاد ہوا وہ چلا گیا لیکن جانے کے بعد بھول گیا یوسف علیہ السلام کا پیغام وہاں بادشاہ مصر تک پہنچایا بھی نہیں کہ ایک قیدی اندر بغیر کسی جرم کے قید ہے نہیں بتایا سات سال پھر گزر گئے اب جو بادشاہ مصر تھا اس نے خود خواب دیکھا وہ بھی خواب کا ذکر اس سورے میں موجود ہے بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ سات موٹی تازی بھینسیں ہیں خواب میں اور سات سوکھی بھینسیں ہیں اور سات ہری گھاس کے اوٹ اور سات سوکھی ہوئی گھاس کے اوٹ اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے ایک کیا چیزیں ہیں صبح اٹھ کر کے نجومیوں سے پوچھنے لگا اس خواب کی تعبیر کیا ہے نجومی جو جوتیش ہوتے ہیں وہ آٹکل پچھوں مارتے رہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایکزیکٹ کوئی نہیں بولتا ہاں آج ہمارے بھی لوگ صبح اٹھ کر کے راشی دیکھنے پر بٹے رہتے ہیں اور بہت سارے چینل تو یہی چلائے بھی رہے ہیں کہ ان کو روزانہ بتانا رہتا ہے آج شنی یہاں دیکھ رہا ہے آج شنی وہاں دیکھ رہا ہے اور ان کو خود پتہ نہیں ان کا شنی کہاں دیکھ رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس پر ایسا بلیو کر کے چلتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ایک صاحب راستے میں آدھا سفر کر کے واپس بھاگ رہے تھے کار چلاتے ہوئے ہماری ملاقات ہوئی کیوں پھر واپس کیوں جا رہے ہیں یہ جو شرٹ ہے نا لال شرٹ منع کیا گیا ہے آج لال شرٹ مجھے نہیں پہننا ہے ہمارے گروہ نے آج منع کیا ہے اس لئے کھولنے جا رہا ہوں کہاں ہوگا کیا کہاں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج تمہیں یہ کپڑا نہیں پہننا ہے یہ تمام چیزوں پر چلتے رہتے ہیں خوابوں کی تعبیر کا علم یہ اہل حق کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور نبوت کا حصہ ہے یہ خوابوں کو مومن کے سچے خواب یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو کوئی نجومی بتا نہیں سکا اس کے دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی سات سال پہلے اس نے کہا کہ میں قیدی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جیل میں جو ناحق قید میں ہے اور وہ خوابوں کی سچی سچی تعبیر بتاتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ نے بھیجا جاؤ اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھ گیا افتنا فی سبع بقرات یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کے لوگوں نے پوچھا ہمارے بادشاہ نے ایسے ایسے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہاں سے آزاد کرو میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں بادشاہ نے بڑے اعزاز کے ساتھ طلب کیا آپ نے بتا ہے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب تیرے ملک میں سات سال خوشحالی کے آئیں گے بہت غلہ آنات سب ہوگا اس کے اچانک سات سال سات سال کے بعد والے جو سات سال ہوں گے بہت سوکھا پڑ جائے گا لوگ کنگال ہوں گے مفلس ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان کا سارا سامان بک جائے گا لوگ بھی اپنے آپ کو بیچ دیں گے تو کروں کیا بادشاہ نے پوچھا کہا کہ سات سال جو ہوں گے انہی میں زخیرہ جمع کر لو کہ اگلے سات سال جب سوکھا پڑے گا تو یہ جمع شدہ مال تم اپنے ریایے پر خرچہ کرو گے بادشاہ کو یہ تعبیر پسند آئی اور اس نے دیکھا بھی کہ سات سال اتنی خوشحالیاں آئیں تو اس نے سب جمع کرنا شروع کیا پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے آزاد کر کے اپنے وزیروں میں شامل کر لیا وزیروں میں شامل کر لیا اب کہاں سے سفر کہاں پہنچا اللہ فرماتا ہے وَقَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِلَا ہم نے یوسف کو اسی طرح زمین کا قرار عطا کیا جیل سے نکال کر سیدھا وزیر آزم حضرت یوسف علیہ السلام ہم وہاں پہنچے سات سال کے بعد جب سوکھا پڑ گیا ہر جگہ مصر میں ایسا سوکھا پڑ گیا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے اور جب بادشاہ کے ہاں سے غلہ تقسیم ہو رہا تھا ریایہ کو یوسف علیہ السلام کی وہ دس بھائی یاقوب علیہ السلام کے ساتھ جو زمانہ بیٹ گیا ان کے ہاں بھی مفلیسی ایسی آئی غربت ایسی آئی قہد وہ بھی بادشاہ کے ہاں غلہ لینے کے لئے آگئے اب اس وقت یوسف علیہ السلام وزیر آزم ہے بادشاہ کے ہاں وزیر آزم ہے بھائی جب آ رہے تھے اتفاق کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جب یاقوب علیہ السلام بہت رونے لگے تو اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا آتا کیا جن کا نام بنیامین تھا بنیامین آج یہ یہودی وہ نام رکھتے ہیں بنجیمن وہ بنیامین ہے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت یاقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب بہت زیادہ چاہتے تھے یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی کہ میرے بعد میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا اس کو یاقوب علیہ السلام اب دور کرتے ہی نہیں تھے اب یہ دس بھائی آئے تھے جب بادشاہ کے ہاں پہنچے غلہ لینے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے ان کو تو یہ لگا کہ کبکہ ہم نے کونے میں ڈال دیا ختم ہو گئی کہانی لیکن یوسف علیہ السلام موجود تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا غلہ روک دیا کہا بانٹنے والے سے کہ ان کو پہلے طلب کرو پوچھا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں کہا ہم لوگ ہیں ہمارے باپ ہیں ہمارے بھائی ہیں کہا جاؤ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں لیاو جب تک وہ نہیں آئے گا تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا وہ دسوں نے کہا ہمارے باپ ان کو نہیں بھیجتے ہیں کہا کیوں نہیں بھیجتے ہیں کہا ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا پہلے اب ہمارے باپ اس چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجتے یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک تمہارا وہ چھوٹا بھائی آئے گا نہیں تمہیں غلہ دیا نہیں جائے گا واپس چلے آئے باپ یاکوب علیہ السلام سے کہنے لگے جو عزیز مصر کا وزیر آزم ہے وہ بڑا سخت آجمی ہے وہ بڑا سخت آجمی ہے وہ غلہ نہیں دیتا آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیجیں حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یاکوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پھر خوف ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم کچھ غلط نہ کر جاؤ بہت روئے دسوں نے کہا یہ غلطی ہوئی آپ غلطی نہیں کریں گے آپ بھیجنے اللہ کے لئے حضرت یاکوب علیہ السلام نے بھیج دیا بڑی منت سماجت کرنے کے بعد جب یہ آئے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کہ غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا اور چھوٹے بھائی کے پھیلے میں سونے کی کھٹوری ڈال دی جس سے تقسیم ہوتا تھا غلہ اور اس کے بعد وہ لوگ غلہ لے کر کے باہر نکلے تھے یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ شاہی خزانے کی سونے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے چیکنگ کرو کس کے پاس ہے سارے لوگوں کے تھیلے چیک کیے گئے تو حضرت بنیامین کے پاس ملی جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پکڑو ان کو گرفتار کر کے لائے اب وہ دسوں رونے لگے گڑ گڑانے لگے ہماری تو موت آ جائے گی ہم اپنے باپ کے پاس جانا سکیں گے چھوڑ دیں ہم دسوں کو لے لیں اس کو چھوڑ دیں یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں اسی کو ہم رکھیں گے اسی کو ہم رکھیں گے اور اس وقت تک ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اپنے باپ کو لے کر نہیں آتے اب وہ بھائی رونے لگے کہا ہمارے باپ نہیں آسکتے ان کی آنکھیں نہیں ہیں بڑھاپا ہے بہت غم میں روتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کس غم میں روتے ہیں کہا ان کا ایک عزیز بیٹا انتقال کر گیا یوسف علیہ السلام کو رونا آگئے اپنے باپ کی محبت تھی کہ ابباجان اتنے سالوں سے میرے غم میں رو رہے ہیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتارا اور کہا ان بھائیوں کے ہاتھ میں دیا کہا جانا اپنے باپ کی پاس اس جبہ کو دے دینا وہ آئیں گے یہ جبہ لے کر کہ ضرور آئیں گے جاؤ یہ دسو یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر چلنے لگے اس وقت تک بھائیوں کوئی نہیں معلوم یہ یوسف ہے جب وہ لے کر چلنے لگے سنو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرِ نہیں بلکہ یاقوب علیہ السلام کہتے ہیں اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ گھر والے جو بیویاں تھیں حضرت یاقوب علیہ السلام کی وہ اکیلے تھے آنکھیں نہیں ہیں ابھی یہ بھائی آئے نہیں راستے میں ہیں گھر میں حضرت یاقوب علیہ السلام زور زور سے ادھر ادھر سے چلتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لوگوں نے کہا تَقَالُ تَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ پرانی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں کہاں یوسف ابھی اس سمانے میں یاقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے نبی ہے جو اپنے بیٹے کی خوشبو سونگ سکتا ہے اور جب وہ جببہ لے کر کے بھائی پہنچے تو قرآن میں بھائیوں نے وہ جببہ لاکر یاقوب علیہ السلام کے موں پر ڈال دیا اللہ فرماتا ہے فَرْتَدَّ فَصِيرًا ان کی خوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی آنکھیں واپس آ گئی وہ دیکھنے لگ گئے اللہ اکبر قرآن کی آیتیں شاہد ہیں ایک نبی کا جببہ دوسرے نبی کی آنکھیں لارہا ہے ایک نبی کا جببہ دوسرے نبی کو فائدہ دے رہا ہے تو پھر نبی کا موہ مبارک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتا نبی کے قدم جہاں پر لگے وہ مٹی ہمارے لئے شفا کیوں نہیں ہو سکتی یقیناً شفا ہے یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے اور اپنے اپنے محبت کی بات ہے وہ قرآن تو پڑھتے ہیں شاید یہ آیت کھا جاتے ہوں گے پوچھو ان کو یعقوب علیہ السلام کے آنکھیں واپس کیسے آئی تھی وہ جببہ یوسف سے آئی تھی جببہ یوسف سے آئی تھی بہرحال یعقوب علیہ السلام چل کر کے آئے بھائیوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اب دس بیٹے یعقوب علیہ السلام کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے تو وہاں گرفتہ رہے ہیں اب جب پہنچے میں صرف پہنچے تو یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لئے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ خود باہر آئے جب یعقوب علیہ السلام آئے یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ جمال جہاں آ رہا اپنے بیٹے کو کیسے نہ پہچانتے آپ نے کہا کہ اللہ نے یوسف کو میرے زندہ رکھا یہ یوسف ہے تو دسو بھائی نہیں گیارہ بھائی پورے کے پورے سجدے میں گر گئے اور یعقوب علیہ السلام بھی سجدے میں گئے اور بادشاہ مصر بھی سجدے میں گرا اور اس کے بعد یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا یوسف علیہ السلام کے لئے وہ اللہ کے رسول ہیں جب سجدے سے اٹھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تُو نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے تُو نے دیکھا تھا کہ گیارہ تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ گیارہ تارے یہ تیرے بھائی ہیں انہیں آج تُو معاف کر دے اور جو چاند تُو نے دیکھا تھا وہ عزیزیں مصر ہے اور سورت جو تجھے سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ کا نبی یعقوب ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کی تعبیر یہاں مکمل ہوئی پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کہا لا تصریب علیکم اليوم آج تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اللہ تمہیں معاف کرے گا حکیم الامت احمد یار خان عیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نبی کو تکلیف دیئے تھے اور نبی کو تکلیف دینے والا معاف نہیں ہوتا نبی کے ساتھ دھوکہ کیا یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ نبیوں کو عیسیٰ دینے والے معاف نہیں ہوتے لیکن یہ ایک ہی تاریخ کا حصہ ہے نبی کو کونے میں ڈالے لیکن پھر بھی معاف ہوئے پھر بھی معاف ہوئے کتنا بہتری نکتہ بیان کیا حکیم الامت نے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کیا تھا یوسف علیہ السلام کو جو گرایا تھا ایک نبی کو تو گرایا لیکن دوسرے نبی سے قریب ہونے کے لئے کیا تھا یعقوب علیہ السلام سے قریب ہونا تھا یہ ان کی خطہ بھی کس کام کس کے لئے تھی بھائیوں کی یہ جو خطہ تھی اپنے بھائی کے ساتھ وہ یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں ایک نبی سے قریب ہونے کے لئے یہاں خطہ ہوئی فرمایا گیا نبی سے قریب ہونے کے لئے جو خطہ ہوئی وہ اللہ کے ہم معاف کر دی جائے گی اللہ کے ہم معاف کر دی جائے گی اللہ کریم سورہ یوسف کے اس پورے قصے میں ہمیں اللہ تعالی ہماری زندگی آتا فرمائے ہمیں ہماری اولاد کو بہترین صیرت پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب